اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملال ترین آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ترین پوائنٹ دوستو آج ہم آئے ہیں ملک اقبر خان ترین کے نیو آفیس میں الیکشن کمپین آفیس میں آئے ہیں یہاں پہ ملک اقبر خان ترین سے مختصراً بات چیت کریں گے الیکشن کے حوالے سے کیونکہ ہمارے محترم آہ سبائی اسمبلی کے امدوار ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم سر ملک صاحب سے پہلے ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ آپ کون سے ہلکے سے اور کس لیے لڑ رہے ہو آپ الیکشن کہاں سے لڑ رہے ہو مطرم میں تو پی بی ساتھ زیارت کم ہرنائی سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور اس ہلکے میں جو کہ زیارت ہرنائی سنجاوی شارق اور اسی طرح امندون کچھ تک ہمارا حدود ہے اس طرح پھر سپنٹنگی اور وڑیخہ تک ہمارا حدود ہے اور آگے پھر جو ہے پٹانکوٹ سے اس طرح ہمارا حدود ہے جو کہ ہماری ہلکا ہے اور زرغون غر کے لاسٹ بونڈری جو ہے وہ پی بی سیون میں آتی ہیں اچھا ملک صاحب سب سے پہلے آپ ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے سیاست کہاں سے شروع کی آپ کی بیسک پارٹی کون سی تھی بیسک آپ نے سیاست کہاں سے شروع کی اور کسیت سے شروع کی آپ نے اپنی مفادات کی خاطر آپ سیاست میں آئے ہو یا عوامی خدمت کی خاطر دیکھیں سب سے پہلے سیاست ہم نے فرسٹ افوال آئی ایس ایپ جو ہمارے سٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہماری ایک تنظیم ہے پی ٹی آئی کی پاکستان تحرک انصاف تو اسی سے ہم نے اپنا سٹارٹ کیا تقریباً آج سے پندرہ سال یا سولہ سال پہلے میں آئی ایس ایپ کا ایک ادنا سا ورکار تھا اور میں نے یہ سکول لیول پہ ایک سٹوڈنٹ کے سطح پہ جو میں نے یہ آہ پارٹی کا سلسلہ جاری کیا آتے آتے تو اسی طرح میری پس پارٹی آہ ہی پاکستان تحرک انصاف ہے اب تک پاکستان تحرک انصاف ہے آپ نے پاکستان تحرک انصاف کی بات کی اس وقت آپ تیس طرح اٹھ فارم سی لیرے ہو پاکستان پاکستان تحرک انصاف کا ڈکٹ آپ کو مل چکا ہے یا آپ ازاد حیثیت دیکھیں پاکستان تحرک انصاف پارٹی تو ہماری میں تو کہتا ہوں کہ ہماری ایک اپنی ایک فیملی آپ سمجھے لیکن سوال یہ ہے کہ انصاب میں انصاب نہیں ملتا انصاب میں انصاب اس وجہ سے نہیں ملتا کہ دیکھیں میں نے دوہزار آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار چودہ میں میں نے بلدیات لڑے تھے پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے دوہزار اٹھارہ میں ٹکٹ کے اوپر اپلائی کیا جو کہ پچاس ہزار روپے میں نے پارٹی کو جمع کیے بینک کے طرح سے اور بیس ہزار میں نے آر او کو دیئے سترہزار اس کے بعد پھر اسی الیکشن کے اوپر میرے دس سے پندرہ لاکھ روپے خرچہ ہو گیا لیکن مجھے ٹکٹ نہیں ملا راتوں رات جو ہے ٹکٹ کے اوپر بارگیننگ ہوا اور ہمیں ٹکٹ نہیں دیا گیا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ عرصہ قبل میں نے بلدیات سے الیکشن لڑے اور اب پھر میں کڑا ہوں پی بی ساتھ پہ صوبائی اسمبلی پہ اگر ٹکٹ ہمیں مل جائے گی میں نے چونکہ پارٹی کو اپنا فارم سبمیٹ کیا ہوا ہے اگر ٹکٹ ہمیں دیں گے تو خان صاحب کو ہم انشاءاللہ یہ سیٹ بتحفہ دے دیں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو کانسل ہے صوبائی کانسل وہ کس بنا پہ کس دنیا پہ ٹکٹ فرام کرتی ہے اپنے ورکرز کیلئے دیکھ یہاں پہ لابنگ چلتی ہے وہ اپنا ایک اس میں کبھی بھی میرٹ نہیں ہے اگر میرٹ ہوتا تو خان ایسا بات جیل میں نہ ہوتا ورکر کا اپنا ہی منمانی ہوتی ہے جو بھی مطلب سیٹ پہ پہنچ جائے یا عوضے پہ پہنچ جائے پھر وہ ایک پیرونیت مادل کا ذہن بنا دیتا ہے تو پیچھے جتنے بھی ورکر ہے وہ بیار و مددگار ہے اس وجہ سے آپ نے کانسل کی بات کی کانسل سے مجھے میرٹ نہیں لگتا اچھا اگر آپ اپنی پارٹی سے توقع نہیں رکھتے ہو انصاف کے تو پھر اس پارٹی کا کیا عمل ہوگا رد عمل جب یہ پارٹی کامیاب ہوتی تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتا ہے بس میں یہی مثال دیتا ہوں جب ہم نہیں تو آپ بھی نہیں اچھا یعنی آپ آپ پارٹی سے ناراض ہو اس وجہ سے آپ پارٹی پہ تنقید کر رہے ہو یا آپ کو ٹکٹ نہیں ملا نہیں میں ناراض پارٹی سے میں خان صاحب کے ساتھ ہوں میں خان صاحب کے شہدائی ہوں میں نے آپ کو پتا ہے کہ زمان پارک میں اور ڈی چوک میں ہم نے ایدے وہاں پہ گزارے ہمارے ہاں پہ گیا ہوئے میں نے اس کو نظرانداز کی ہے مجدہ یہاں پہ سر جو کیبنٹ ہے اس سے آپ کیا اختلاف رکھتے ہیں آہ یہ بالکل آہ انکونفیڈنس کیبنٹ ہے اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے یہ سارے ایک آہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک آہ ٹکٹا کر گروپ ایک جگہ پہ ہوا ہے ان کو کوئی ورکر کا تمیز ہی نہیں ہے نہ ورکر کا یہ لوگ خیال کرتے ہیں نہ ہمارے آفس بحال ہے نہ ہمار کوئی سسٹم ہے موجودہ جو صدر ہے وہ الیکشن کے تحت آیا ہے یا سیلیکٹڈ ہے وہ آہ کون سے صدر صوبائی صدر یا زیلائی صدر زیلائی صدر ریجن صدر جو مختلف آپ کی پارٹی میں جتنے بھی صدور ہیں اور جو پروینشنل لیول پہ ہے اور ریجن لیول پہ جتنے بھی آپ کے صدر ہیں یہ کس بنا پہ آیا ہے آپ کے کارکنان نے اوٹ دے کر ان کو لیا ہے آگے یا یہ نہیں 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 بلکل پیراشوٹ کے ذریعے سے آیا ہے کوئی کسی کسی نے کسی کو اوٹ نہیں دیا ہے آگے جا کے یہ لوگ آہ پیسہ استعمال کرتے ہیں آگے جا کے بڑے بڑے اوٹلوں میں کانے مانے دے دیتے ہیں اور اسی طرح آہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گاڑیوں میں بیٹھ کے آہ اگلے کو یا غمال کر کے پھر اپنے سوسائٹیوں دوستیوں دوستیوں میں یہ لوگ جا کے اپنے نوٹیفکیشن وغیرہ کرتے ہیں کسی بھی دیکھیں ہمارے ایک تنظیم نہیں ہے پی ٹی آئی کی ایک مدر پارٹی ہے اس کے بعد پھر آپ ہماری آئیے لیپ تنظیم ہے ہمارے آئیے سیپ تنظیم ہے ہماری یوت ونگ ہے ہماری یہ جو آہ خواتین ونگ ہے ہمارے لیبر ونگ ہے آپ کوئی ونگ آپ اٹھا لے اس میں کوئی میرٹ نہیں ہے سنگیلی فرمائیے کہ آپ کی پارٹی کے علاوہ آپ جس پارٹی سے بات کر رہے جس پارٹی سے آپ تعلق رکھے اس کے علاوہ آپ نے ہر نائی بچاؤ تیریک میں بھی کافی انٹریسٹ دیا وہاں پہ آپ جیپی چیئرمن بھی رہ چکے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہوگے عوام کے لیے دیکھیں ہر نائی بچاؤ تیریک کا میں وائس چیئرمن آہ رہا ہوں اور اب تک ہوں لیکن ہر نائی بچاؤ تیریک ہمارے ایک لوکل آہ تیریک تھی جو کہ ہم نے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اس تیریک کو بنایا ہے اور یہ تیریک جو ہے یہ بغیر سیاسی تیریک ہے اس کا کسی پولٹیکل ویو سے یا پولٹیکل ویکٹم سے یا پولٹیکل پارٹی سے یا پولٹیکل کوئی ایکٹیویٹی سے اس کی کوئی سروح کارنی ہے کومی اسمبلی کے لیے آپ امیدوار ہو کیا آپ کے ساتھ یہ ہر نائی بچاؤ تیریک کے ممبران بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کرے ہیں یا نہیں نہیں سب سے پہلے میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہوں چونکہ کومی اسمبلی پہ ایک آن دہ ہوپ اگر ایک ہمارے پارٹی کے مین جو سٹریم ممبر ہے میر بابر مرغزانی اگر اس کو ٹکٹ دیا گیا تو پھر تو اس وجہ سے ہم نے کومی اسمبلی اس کو چوڑ دیا ہے اگر اس کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو ہم کسی کومی جو کومی اسمبلی پہ کوئی بھی کڑا ہے اس کے اوپر ہم سوچ بچار کرتے ہیں چونکہ میں صوبائی اسمبلی زیارت کا مرنائی پہ کڑا ہوں اچھا سر اگر آپ کو پارٹی کی طرف سے ٹکٹ نہیں دیا گیا تو آپ بڑا اوٹ کس کے لیے استعمال کرو گے اور بھی میر بابر مرغزانی کو بھی نہیں دیا گیا صدام ترین کو اگر سلیکٹ کر لیا گیا ہم اپنے پیسلے میں ازاد ہے ہم اپنے پیسلے میں ازاد ہے دیکھیں ہمارے ساتھ پندرہ زار ووٹ ہے یہ ووٹ ہمیں غریبوں کے ہمارے ساتھ ووٹ ہے ہمارے ساتھ جوانوں کے ووٹ ہے ہمارے ساتھ بہنوں ماہوں کے ووٹ ہے ہم ان ووٹ کو ایک بہترین طریقے سے اس کو ہم دیکھنے ہیں کہ کون اس یہ جو ہمارے ساتھ جتنے بھی کارکن ہیں جتنے اندہوپ ہم کو بیٹے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آفیس آتے جاتے لوگ ہیں یہ لوگ جو ہمارے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں میں تو دیکھیں ہم نے جب ہماری پہلے بھی پانچ سال ہم لوگوں نے دیکھے کہا کے وقت گزارا اب ہم اس طرح وقت نہیں گزاریں گے ہم سوچ سمجھ کے اپنے جو ہماری کور کمیٹی ہے اس سے ہم ایک لاعمل تے کریں گے پھر ہم اسی کو عمایت کریں گے اچھے سار قومی اسمبلی کے امیدوار اگر جو بھی ہو پارٹی سے پاکستان تحلی کے انصاف کے اور آپ کو سبائی ٹکٹ نہیں دیا گیا تو آپ قومی اسمبلی کے ساتھ اپنے پارٹی کے ساتھ دو گے یا نہیں اس اس حوالے سے میں آپ سے قومی اسمبلی کا میں اس طرح امیدوار کے ساتھ بلکل نہیں دیتا ہوں کیا فرق پڑا آپ مجھے بتا ہے اگر وہ پارٹی کے لیے جو ہے وہ جب وہ پارٹی کا نہ رہا وہ پھر خان صاحب کرے گا ہم اس کے ساتھ ساتھ نہیں دے سکتے ہیں اچھے سر اسم آپ آزاد حیثیت سے کام کر رہے ہیں کوئی آپ کو آیا ہے اپنے ساتھ یعنی ساتھ دینے کا پروگرام یا کسی کے حق میں بیٹھنا چاہو تو دیکھیں سب اس کے حوالے سے ہم تو بیٹے ہوئے ہیں ہمیں آ رہے جا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے جو مضبوط امیدوار آپ سمجھ سکتے ہیں خلیل رحمان دمر وہ یہاں پہ آیا تھا ہمارے ساتھ بات کی تھی اور اسی طرح این اے قومی اسمبلی پہ جمعیت علماء اسلام کے نصیر احمد کاکر صاحب آئے تھے اور اسی طرح نور محمد دمر کے جو نمائندگان ہے وہ یہاں پہ آئے تھے اور اسی طرح پرشتن خام علیہوں پارٹی کے جو مین ممبران ہے وہ یہاں پہ ان کا پیغام ہمارے پاس پہنچا ہے سر اسلام مختلف بڑی بڑی پارٹیاں ہیں پاکستان تیری کی انصاف ہے جمعیت علماء اسلام ہے اور پرشتن خام علیہوں پارٹی ہے آومی نیشنل پارٹی ہے آپ اپنا مقابلہ کس پارٹی سے سمجھتے ہو اس پر مین مقابلہ کن کے مابین ہوگا کن تین یا کن دو کن چار کے موبائل اس میں آپ اپنا مخالف کس کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ کس سے ہوگا اگر ہمیں پاکستان تیری کی انصاف نے ٹکٹ پروائیڈ کیا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دس ہزار لیٹ سے یہ سیٹ نکالیں گے اگر ہمیں ٹکٹ نہیں دیا گیا ازاد ایسیت سے ہماری جو مقابلہ ہے وہ دو ہی قوت ہے جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون اچھا سر پاکستان تیری کی انصاف نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا تو آپ اس کے بعد آزاد بحیثیت آزاد اگر آپ کو کامیابی ملی تو آپ کس کے ساتھ اتحاد کرو گے اتحاد کا فیلال ہم نے کسی سے نہیں سوچا ہے کہ ہم کس سے اتحاد کریں گے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وطن کے مفاد میں آہ کون سے پیسلے بہتر ہے اس وطن کے مفاد کے لیے اس جوانوں کے مفاد کے لیے ان ہمارے جو مائے بینے ہیں ان کے مفاد کے لیے آہ کون سے پیسلہ بہتر ہے وہ وقت ہی بتائے گا فیلال آہ ہم ہم نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا سرینڈ میں آخر میں ہمارے نورز اور اپنے کارکنان بالخصوص تمام پاکستانیوں کے لیے ایک مصبت بہام کر دینا چاہو تو آہ سب سے پہلے تو آپ میڈیا ازرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بہت ہائی لائٹ کیا ہے ہمارے کو یہاں پہ آپ آتے ہیں ہمارے لیے آپ لوگوں نے بہت آہ وہ کیا ہے آہ خدمت دی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ سیکنڈ پہ میں اپنے کارکنوں کا بہت مشکور ممنون ہو جب ہم آہ پسٹ دن سے آہ آہ پولٹک میں ہم نے عیصہ لیا ہے سیاست میں عیصہ لیا ہے لوگوں نے ہمارے ساتھ سیسا پلائی دیوار کے طرح آہ رکھا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے جو اب ہماری جو الیکشن کمپین ہے وہ انتہائی مضبط چل رہی ہیں اور میں ان تمام کارکنوں کو یہ میڈیا کے توسط سے آہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اتمینان سے رہیں آپ بالکل کوئی فکر نہ کر انشاءاللہ آٹ پروری آپ عوام کی جیت ہوگی اور انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی اس وطن کی جیت ہوگی زیارت سنجاوی ہرنائی یہاں پہ جتنے بھی ہمارے محکوم قوم ہے اور اس کی جیت ہوگی آپ سب سے میں میڈیا کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مختلف قسم کے ناروں والوں کو دیکھا بھی ازمایا بھی کسی نے کہا کہ ہم انقلاب لائیں گے کسی نے کہا کہ ہم ہم آہ یہاں پہ بڑے پروجیکٹ بنائیں گے کسی نے کہا کہ ہم آہ مانا آہ کمپرستی لے وال پہ مانا ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے کہ آپ نے سب کو ازمایا ہے اور جتنے بھی باغی ہیں جتنے بھی پارٹیوں سے ناراض ہے ان کے لیے ہمارے دروازے کلے ہیں کہ آپ پہ آ سکتے ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں ہمارے رنمائی فرمائے ہم ان کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے آپ نے سب کو ازمایا ہے تو اس بار آٹھ پر وری ووٹ ہمیں پول کریں جی بڑی مہربانی سوی ورز یہ تھے آج کی ہمارے مہمان کرم ملک عدبر خان تریب تک کے لئے اتنا ہی ملاظرین کو اجازت دیجے اللہ